اوبرسیز پاکستانیز اور آہ سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں آج کل کئی جگہ ان کی کئی ہمارے مزدور ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں کئی جگہ ہمارے اوبرسیز پاکستانیز دنیا میں پھسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے میں نے محید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ ہم گورنمنٹ گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہے کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرون ملک پاکستانی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے یہ ہمارا وی آئی پی ہے اس ملک کا کیونکہ ان کے پیسے کے اوپر ان کی رمیٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں اور میں ایمبسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبسیز ہیں یہ خاص طور پہ ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں ان کا دھیان رکھیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایمبسیز پر بہت پریشر پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں لاسکتے ہیں کہ ابھی تک حالات کیا ہیں بیماری کے کیا حالات ہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آگے کیا نظر آ رہے ہیں تو اس لیے آہ ہم پھر میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باری باری یہ سارے آپ کو اپنے ایریاز کے اندر بتائیں گے کہ اب تک کیا پروگرس ہوا میں آپ سب کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سیچویشن ہے کیا اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج کل آج تیس اپریل کو کیسز ہونے چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا جب ہمارے چھبیس کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کیا اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تاون کیا اور اس کی وجہ سے آج آہ باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اسے پاکستان کا معزنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں ہم آہ جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ پریشر ہوگا ہسپتال میں آہ وینٹی لیٹرز جتنے پاکستان میں ہیں اب تک ہیں ایک وقت پہ یہ سوچ تھی کہ یہ سارے وینٹی لیٹرز بھرے ہوں گے تو اور وینٹی لیٹرز کا مطلب کہ جو ہیں انٹینسیف کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہسپتال جانا پڑتا ہے آہ وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسیف کیئر کے جو ہسپتال میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے حالات بہت بہتر ہیں تو آہ باقی دنیا سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت آہ امریکہ میں کیا حالات ہیں ان کے تقریباً آہ جو آخری میں نے دیکھا تھا ساٹھ ہزار لوگ تک مر چکے تھے اور آہ دو تین یورپین ممالک میں بیس پیس ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں میری کل آہ پریزیڈنٹ روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی اور ان کی ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے آہ برا ایمپیکٹ پڑا جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا جانی نقصان ہوا وہ ایران میں تھا ان کے تقریباً آہ ساڑھے پانچ ہزار یا چھ ہزار کے قریب ان کی فوت گیاں ہوئی تھی اور آہ کافی زیادہ انفیکشن تھی تو ان سے بھی میری بات ہوئی آج میری پریزیڈنٹ سی جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہے ان سے بھی بات ہوئی تو میں پہلے میں ایران کا آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر آہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف وہ بڑی گیدرنگز یعنی شادیاں کالیجز سکولز یونیورسٹیز ان کو انہوں نے بند رکھا ہے ریسٹورانٹ بند رکھے باقی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے بچاتے باقی ملک کے اندر جو آہ جو ان کا ان کے مزدور ہیں جو بے رزگاری ہے اس سے جو نقصان ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے تو لہٰذا انہوں نے اپنا اپنے سارے آہ باقی کاروبار سارا انہوں نے فیصلہ کیا چلانے کا آہ مصر کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ وہ وہی سکول کالجز یونیورسٹیز جو بڑے بڑے جدر بھی اجتماع ہوں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن انہوں نے بھی اپنے جو جدر زیادہ ان کے دہاری دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیے کنسٹرکشن چلنے دی آہ آہ مصر کے اندر آہ اور ان ان کا بھی ہمارا طرح کا ہی اب تک اگر مصر اور ہمارا دیکھے تو یہ کی ہے آہ ہمارے جتنے بھی اموات ہوئی ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں اور ان کے بھی معاشی حالات ہماری طرح کے آہ تھے برے تھے انہوں نے بھی باہر سے کرزے لیے ہوئے تھے تو ان سے پھر ہم نے جو جو بات چیت کی تو آہ ہمارا جو لوگ ڈاؤن تھا ان سے زیادہ سخت تھا لیکن اس کے باوجود جو جتنی آہ اموات ہوئی وہ تقریباً ایک ہی ہیں اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا اگر ایک اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے چھے مینے چلے گی سال کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی آہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے آہ میں اب آپ کو جو جو ہم اب تک کر کر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے حساس ہے میری ٹیم کو پوری طرح حساس ہے کہ جو دھیاری دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹر جو ریسٹورانٹس میں کام کرتے تھے جو ہمارے ٹیکسی والے جو رکشہ والے ہم سب کو یہ حساس تھا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی حساس پروگرام کیا جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر سانیہ مشتر کو مبارک نہ چاہتا ہوں کیونکہ بڑا زبردست پروگرام کیا کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی انتیاز نہیں کیا گیا کہ کوئی پولٹیکل کنسیڈریشن نہیں تھے صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا ان کو ان کو پیسے پچائے گئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے مجھے بڑی خوشی ہو دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا ہے اب تک چھاسٹھ چھاسٹھ آہ لاکھ خاندان تک آہ پیسہ پہنچ چکا ہے چھاسٹھ لاکھ خاندان تک اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے اکاسی ارب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ آہ ایک اور بیس لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن تک پہنچ جائے گا آہ اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ آہ وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اب جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوں ہیں تو اس میں ہم نے ایک بڑے بڑی سوچ سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے اس کے ہم نے دو طریقے نکالے ہیں ایک تو ہم ایک پھر ایس ایم ایس کیمپین شروع کریں گے جس میں آہ لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ آہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان سے ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا تو اس سے جو بھی میں جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں ایک روپیہ جو میں خرج کروں گا ان لوگوں کی یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں تو جو گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ وہ چار روپیہ دے گی اس وقت تو جو ہر ایک روپیہ مجھے آپ دیں گے ان بے روزگار لوگوں کے لیے چار روپیہ اس اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی گورنمنٹ اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے ایک تو ایس ایم ایس کے ذریعے ہم لیں جو لوگ مستق ہیں وہ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہماری ٹائگر فورس ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈیسک رکھیں اس یونین کاؤنسل میں اور خود جا کے دیکھیں کہ کون کون سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے تو کیونکہ وہ ہر یونین کاؤنسل میں جو بھی ہمارے ٹائگرز ہوں گے وہ وہاں کے ہم جو امام مسجد ہوں گے ان سے جو بھی جو زکاة دیتے ہیں یعنی ان سے وہ انفرمیشن گیدر کریں گے اور پتا چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور میں پھر صرف کہتا ہوں کہ اس پر کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو جو نادرہ کے ڈیٹا بیس سے دیکھے گیا کہ واقعی یہ مستحقہ یا نہیں اور اس کے بعد پھر یہ میرا فانڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ بچائیں گے فانڈ more news reports of this event log on to Anadolu Aktsporietsاہ